بابا رازم جیسا اپلیئر نہیں بابا رازم کی جو سوچ ہے فیوچر کے لیے کرکٹ کے لیے پاکستان کے کرکٹ کے لیے بابا رازم بھائی اپلیئر ہو تو ایسا ہو گیم اٹھائے وقت بدل دے جذبات بدل دے حالات بدل دے اب تو بار اصول بھی بدلنے لگے ہیں بابا رازم کو لپی ایل کے اندر ٹی ٹونٹی کیونکہ بلاسٹ ٹی ٹونٹی ہو رہی ہے یوکے میں لیکن بابا رازم نے کولمبو سٹائکر کو چنہیے بابا رازم کے کرکٹ پر راج دھانی ہے بابا رازم کو ڈریکٹ کنٹیکٹ کیا گیا ہے چاہے انگلنڈ والے ہوں یا سٹیلیا لیکن پاکستان کے بلے باز نے اپنا لوہا منوایا ہے اور ایشیا اور ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے جیسے ہی آپ نے فرصت بابا رازم کو ملی تو انہوں نے ڈریکٹ کنٹیکٹ کر لیا کنٹیکٹ کی ریس میں بڑی ٹی میں آئیں لیکن انہوں نے کولمبو سٹائکر کو جوائن کر لیا افتخار احمد بھی کولمبو سٹائکر کا حصہ ہے نصیم شاہ بھی اس کا حصہ ہے اور محمد نواز بھی اس کا حصہ ہے بابا رازم یہ چار کھلاڑی جو ہیں کولمبو سٹائکر میں شامل ہیں اور بابا رازم کا ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں انکار کیونکہ بابا رازم نے دوسری تمام لیوز کو چھوڑ دیا کولمبو سٹائکر کو چنا کیونکہ وہ کھیلنا چاہتے ہیں آوگے جو میچ آ رہے ہیں ٹونٹی میں وہ ہندوستان کے ساتھ ورلڈ کپ آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ ایشیا رہا ہے بابا رازم لیکن کیوں چھوڑی اس لیے چھوڑی بابا رازم نے کیونکہ وہ پریکٹس ان کی ہو جائے گی اور سری لنکا میں ان کی جو پریکٹس ہوگی وہ ایشیا کے لیے بہت کم ہوگی لنکر پریمیر لیگ میں انہوں نے اس لیے ہامی بھری ہے ورنہ ٹی ٹونٹی بلاسٹ والے یوکے والے وہ تو بارہو دفعہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ بابا رازم آ جاؤ ویلکم ویلکم لیکن بابا رازم نے لپی ٹونٹی میں تمام لیگ کو چھوڑ کر اس میں ہامی بھری ہے بابا رازم کا جو پلان ہے کپتان اس ٹیم کولمبوس ٹیکر میں ہوں گے اور لنکا پریمیر لیگ میں یہ بازی جیتی اور بابا رازم نے ہامی بھر دی تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ ہر ٹیم کا بجٹ تقریباً دس لاکھ ہے اور یہ بابا رازم کا جو ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ لگا یہ پلاتنم کیٹے گری میں ہیں اور پی ایس ال ایٹ کی طرح ہے تو بابا رازم نے ہامی بھر دی ہے بابا رازم ویراد کو لیگ کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں ان معاملات میں کیونکہ انہوں نے ڈریکٹ کونٹیکٹ کیا ہے بلکہ اس کمپنی نے ان کو کونٹیکٹ کیا ہے بابا رازم نے صرف ہاں بھر دی ہے ورنہ وہ یوکے جو لیگ ہے ٹی ٹوئنٹی بلاس اس میں بھی جا سکتے ہیں لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ پہ ہے کیونکہ ہیبر مارڈل میں انہوں نے کھیلنا ہے وہاں پہ ان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ چار پلیئر ان کے ساتھ ہیں جب دوہزار پچیس میں آئی سی سی کے جانب سے یہ بڑا ورلڈ کپ ہوگا تو بابا رازم وہیں پہ کھیلیں گے میرے چینل کو سبسکرائب بابا رازم نے اس پر یہ کہا کہ یہ میں نے فیوچر کے لیے بہت اچھا کیا ہے